السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ویڈیو ان بہنوں کے لیے ان بھانیوں کے لیے ان نوجوانوں کے لیے ان مرد و خواتین کے لیے جو عزت شہرت دولت اور رزق اور کاروبار میں برکت اور پسند کی شادی اور اپنی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اہم ہونے والی ہے ان کے لیے یہ نیاب توفہ اور خاص توفہ لے کر آیا ہوں شبہ مراج شریف کی رات کا شبہ مراج شریف کی رات آپ نے صرف اور صرف ایک اسم پاک اس شکورو اس طریقے سے پڑھ لینا ہے انشاءاللہ عزت و جل پسند کی شادی ہوگی عزت ملے گی شہرت ملے گی دولت ملے گی کاروبار میں برکت ہوگی اور سچی محبت حاصل ہوگی وہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے کتنی تعداد میں یہ اسم پاک پڑھنا ہے اس کی مکمل تفضیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح گیلے ٹیسٹ اور نئی سے نئی ویڈیوز اب تک بہ آسانی اور بروقت پہنچ سکے شبہ مراج شریف کی آمد آمد ہے میراج کی وہ عظیم رات ہے جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کا شرف حاصل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے ہم کلامی کی یہ بہت ہی بابرکت رات ہے آپ نے شبہ مراج کی رات عشاء کی نماز سے لے کر نماز فجر تک آپ کے پاس وقت ہے اس دوران آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل کا جلد از جلد فائدہ ہو اور وارے نیارے ہو جائیں تو آپ یہ عمل تحجد کے وقت ضرور کریں یہ تحجد کے وقت لازمان کریں آپ نے کرنا کیا ہے کہ ساری رات نفلون وافل ادا کرنے ہیں ذکر و اذکار کرنا ہے آرام بھی کر سکتے ہیں بالخصوص جب آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے تازہ وضو کرنا ہے تازہ وضو کرنے کے بعد آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے چاہے مسجد میں چاہے گھر میں جہاں پر آپ مناسب سمجھے وہاں پر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور تنہائے میں بیٹھنا ہے دورانے عمل کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی آپ نے سب سے پہلے تیتیس مرتبہ درود ابراہمی پڑھنا ہے یعنی جو درود پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے پھر تیتیس مرتبہ اشکورو کا ورد کرنا ہے دورانے عمل کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی اس کے بعد آپ نے پھر تیتیس مرتبہ درود ابراہمی پڑھنا ہے عمل آپ کا مکمل ہو گیا مقصد زین میں رکھنا ہے تصور کر کے پڑھنا ہے شادی کرنا چاہتے ہیں اپنی سچی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں رزق کارو بار عزت شورت حاصل کرنا جو جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں مقصد زین میں ہونا بہض ضروری ہے اس کے بعد آپ نے تیتیس مرتبہ درود ابراہمی بھی پڑھ لیا پہلے تیتیس مرتبہ پڑھا درود ابراہمی اس کے بعد تین سو تیتیس مرتبہ اشکورو پڑھا اس کے بعد پھر آپ نے تیتیس مرد بعد رود پاک پڑا اب آپ نے کرنی ہے دعا دعا آپ کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں سر سہیدے میں رکھے بھی کر سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی دعا کر سکتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ سر سجدے میں رکھ کے دعا کریں انشاءاللہ عزا و جل عمل ختم ہونے سے پہلے دعا ختم ہونے سے پہلے آپ کا مقصد اللہ پورا فرما دے گا چاہے پسند کی شادی کا ہو چاہے محبت کا ہو چاہے کاروبار کا مسئلہ ہو چاہے عزت شور جو جو خدا سے مانگے گے خدا عطا کرتا جائے گا مجھے امید ہے کہ آج کی میرے ویڈیو آپ کا اچھی لگی ہوگی صدقہ جاریر سمجھ کر دوست آپ آپ کی خاصے کریں